نمستے انڈیا آج پھر سے ہم ایک اور پکے کارڈ ریڈنگ لے کے آ گئے ہیں اور میرے سبسکرائبر نے پوچھا تھا مجھ سے کہ میرا پیار میرے بارے میں کیا سوچتا ہے what he or she thinking about me سو اس کے اوپر ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں یہ والا سوال بہت لوگوں کے دل میں ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ اس کے لیے اس ٹاپک کے اوپر تو ریڈنگ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر دینی چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے تین پائل اوم، اوم، شری اور سواستک اور یہ تینوں پائلوں میں سے آپ کوئی بھی ایک پائل اپنے لیے چوز کر لیجئے پھر ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں میرے چینل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اس سے مجھے بہت مدد مل جائے گی اور مجھ سے آپ کو پرسنل ریڈنگ چاہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سو the fact is okay lord میرے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہے anyways میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک اور چینل شروع کیا ہے جو کی ہے self-healing with puja پہلے کیا تھا پھر میں نے اسے بن کیا پھر سے میں نے سٹارٹ کیا the fact is اس میں self-healing کے اوپر میں ویڈیوز بناؤں گی اگر آپ ہو سکے تو اس کو سبسکرپ کر لیے نا point one دوسرا یہ ہے کی ٹھو میں بھول گئی anyways وہ important نہیں ہے فیلال یہ important ہے تو ابھی ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں آپ کا کی وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی اوم چوز کیا ان کے لیے بھی ریڈنگ ہو رہی ہے یہ ویڈیو کو please like دیتے جس سے مجھے تھوڑی مادت مل جائے گی okay and تو oh my god so ریڈنگ شروع کرتے ہیں okay so پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ پوری طرح سے emotionally involved ہے اس relationship میں and جو آپ کا partner ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے پہلے بات تو وہ بھی emotionally involved ہے اس relationship میں and آپ کا partner right now emotionally involved تو ہے وہ ایک point ہو گیا ہے clear ہو گیا ہے but at the same time وہ آپ کا favorite بننے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں آپ آپ کا favorite رہنے کے لیے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں یہ favorite favorite play کرنے میں اس emotion کے اندر ہی ان کو کچھ باتیں ایسی سمجھ میں آئیں گی کہ دیکھئے میں اتنا emotion ڈال رہا ہوں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں جب ہم اتنا دل سے اگر کسی چیز کو پیار کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم کو ہمیشہ اچھے اچھی چیزیں ملنی چاہیے اگر تھوڑی سی بھی light سے بھی کم ملنے لگے تو پھر human beings کیا کرتے ہیں کہ اس میں ستہ بنانے کوشش کرتے ہیں اس پہ ہاوی ہونے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں یہ تھوڑا غلط ہے تو آپ کا partner obviously آپ سے پیار کرتا تو ہے کرتی تو ہے بھٹ آپ سے favorite play کرتے 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 ان میں ایک بات آ جائے گی کہ وہ آپ میں اور ان کے بیچ میں وہ یہ نہیں دکھیں گے کہ آپ نے پورے relationship کو بچانے کیا کیا لیکن وہ انہی چیزوں پر فوکس کریں گے جو relationship کو آپ نے بچانے کیا نہیں دے رہے ہیں تو وہاں سے بھی emotionally آپ کو پیار ملے گا and اگر آپ نے emotion میں کبھی بھی ان سے like اگر آپ نے ایسا کچھ سوچا تو emotionally بھی وہ بھی وہ ہی کریں گے کہ اگر اس سے یہ لڑکی سے بہتر کوئی اور لڑکی میرے لائف میں ہوتی تو بہتر ہوتا یا یہ لڑکی سے بہتر کوئی لڑکا میرے لائف میں ہوتا تو بہتر ہوتا اگر آپ کہیں پہ بھی کسی بھی پوائنٹ میں اپنے لائف میں اپنے رشتے کے ساتھ اس طرح سے کچھ فیل کریں گے تو وہ بھی آپ کے پرتی اسی طرح سے فیل کریں گے دو وہ کیا سوچتے ہیں depend upon your emotions آپ کے emotional level میں کبھی بھی کسی بھی second آپ کو یہ feeling آیا کی آرے یار کچھ ایسا تو آپ بطلب سافدھان ہو جائیے کیونکہ ان کے feelings میں بھی اس طرح سے وہ feel کریں گے یہ بات تو ہے آپ کے relationship میں clearly دیکھ کے لگتا ہے اور کارڈ یہ بھی آپ کو advice کرتا ہے کسی بھی moment اگر پہلے جہاں پہلے یہ کہنا چاہوں گے آپ جہاں بھی کوئی بھی moment میں آپ کے life میں کہیں پہ بھی ہو اپنے رشتے کے ساتھ پہلے پہلے آپ یہ کیجئے اپنے آپ کو ایک سکن کے لیے deep سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو break دیجئے سانس لیجئے تھوڑا ریلاکس کیجئے کیونکہ اس ریلیشنشپ میں بنے رہنے کے لیے دونوں ہی پارٹی بہت کچھ کر رہا ہے تو ریلاکس کیجئے دو دن اپنے اکیلے میں اپنے آپ کے ساتھ رہیے اپنا ساتھ لیے اور بات کیجئے پھر آپ کو بہت الگ سا احساس ہوگا جو کچھ بھی احساس ہوگا اپنے اکیلے پن میں اکیلے رہ کے اس اینرڈی کو فیل کیجئے جو آپ کا خود کا اینرڈی ہے پھر ان سے جا کے ملیے ان کے پاس جو بھی اینرڈی ملتا ہے اس کا آنکلن کیجئے تو آپ کو اچھی طرح س سمجھ میں آ جائے گا کی مجھے ابھی next step کیا لینا ہے اس ریشتے میں point one دوسرا آپ کو خوشیاں اچھی ہے وہ آپ کا partner بھی آپ سے پیار کرتا ہے and in short جیسے کارٹس نے کہا تھا پیار ہے جیسے humans جیسے ریاک کرنے لگتے ہیں پوزیسی ٹائپ آف بیہیویر دن دیرے دیرے ریلیشنشیپ جیس سے آگے بڑھ رہا ہے دیکھ لگتا ہے پیار چاہے کتنا بھی ہو دونوں ایک دوسرے کمی ہی دیکھیں گے تو بہتر ہوگا آپ پہلے خود سے ہی ساتیس ہو جائے پھر جا کے اپنے پارٹنر سے ملے آپ دونوں خود یہ exercise کرتے تو بہت اچھی بات ہے آگر دین دین ریلیشنشیپ ٹھیک ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں but as human ویڈیو پسند آیا ہے تو بھی پیار سا لائک دے دیجئے میرے چانل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے and بیل نوٹیفکیشن آن کیجئے لیٹس جانکاری کیلئے مجھ سے پرسنل ریڈنگ چاہیے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے میں نے ایک چانل شروع کیا ہے جو کی ہے سیل فیلنگ بوکس آپ چاہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں جلدی ہی 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 ویڈیو ڈالنے والی ہوں تو پلیس سبسکرائب and آپ میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے تو سبسکرائب کیجئے میرے میرے ویڈیو اس کو مدد مل جائے گی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پھر آپ چاہتنے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے بیل نوٹیفکیشن کیجئے لیٹس جانکاری کے لیے آپ کو مجھ سے پرسنل ریڈنگ چاہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا جن لوگ نے شری کو چوز کیا ان کے لیے اب ریڈنگ شروع کرنے والی ہوں کی وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے پارٹنر اور آپ کے بیچ میں جو بھی ریلیشنشپ ہے وہ بات چیت سے ہی ہے آپ دون ایک دوسرے سے بات کرتے 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 کبھی کبھی آپ نوک جوک ہو جاتی ہے آپ دونوں کی بیچ میں ڈسکیویشن کچھ اس سا چل رہا ہے اور کارڈ دیکھ کے بھی دیفنیٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ یہ رشتہ کوئیٹ ابھی اس رشتے میں ٹوٹلی بنے رہنے کے لیے اور ہاپی رشتہ رکھنے کے لیے آپ کے پارٹنر کوئی زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہے ہیں اور ان کے دیماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس رشتے کو بنا کے رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس پورے رشتے کو بنا کے رکھنے کے لیے بہت کچھ سوچ نا پڑ رہا تھا یہ سب ان کا سوچ چل رہا ہے ایک اور چیز آپ کے ریلیشنشپ میں یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید آپ کا ریلیشنشپ بہت اچھے نوٹ پہ تھا لوگوں کی نظر لگی ہے یہ ایک اور بات ڈیفنیٹلی ہے اور آپ کو ایک اینرڈی کلنز کرنی چاہیے آپ کے آس پاس کی اینرڈی کلنز کرنی چاہیے ان دماغ میں اتنا نگیٹیویٹی اس لیے ہے کیونکہ ان کے آس پاس کی اینرڈی بہت زیادہ نگیٹیو ہے ان کو بھگوان کا نام چاند کرنا چاہیے یا پھر نمک کے پانی میں نہ چاہیے آپ دونوں کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ دیفنیٹلی میجر طور پر دکھ رہا ہے کہ آپ کے پیارے رشتے پر نظر لگیے ہے that is the very reason آپ دونوں کے بیش میں نوک جوک چال رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے اس ریلیشنشپ کا فیوچر کیا ہے and at the same time ان کا سوچ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کارڈ میں دیفنیٹلی دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ پھر سے کارڈ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کو لگتا ہے کہ میں ہی پورا سامنے ایفرٹس ہے آپ کے پارٹنر کے طرف سے اور آپ کو بھی so again cleansing energy آپ آس پاس کا نمک کے پانی سے نہ آنا and بار بھگوان کا نام جب تے ہوئے آس پاس کے energy کو cleanse کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا that is a reason نوک جوک ہے اور سوچ فیوچر کی سوچ کے اوپر نظر ابھی ہم ڈالیں گے ایک اور بات پھر سے نظر آرہا ہے آپ کے رشتے کو لیتے ہوئے بات چیت اس طرح سے ہوتی ہے گلت شب کہا جاتا ہے گلت آواز کے ٹون سے پیار بھرے ٹون سے نہیں ہو کہ دوسرے ٹون سے بات کی جاتی ہے پھر سے وہ ہی نظر آرہا ہے future میں بھی بھگوان کا interference زیادہ اگر اس relationship میں ہو تو بہتر ہوگا بکوز ہمارے پاس ورناشی ہے یہاں پہ گنگا ماتا ہے گانیش جی اور ہولی واتر ہیدھر بھی ہولی واتر اور ہولی واتر یہ وانس ہے سو ان شورٹ آپ پانی سے اپنے آپ کو نھان کے ٹائم میں نمک کے پانی کیجئے کیونکہ لگتا ہے رشتے کو نظر لگی ہے رشتے کو کیجئے اپنے آپ کو ماف کیجئے کیونکہ لگتا ہے اس relationship میں بہت نوک چوک چلتی ہے wrong tone سے بات کیا جاتا ہے and future میں بھی دکھ رہا ہے کیجئے energy کو کلنس کرنا بہت بہت ضروری ہے and یہ بہت important ہے آپ کے رشتے کو اگر آپ دیکھنیل کارڈ دیکھ کے لگتا کہ آپ ان سے بہت پیار کرتی ہیں رہن آپ دونوں ہی اگر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہے تو energy کلنس کیجئے اگر آپ کوئی بھی ریلیجن کا ہو ہولی وارٹ میں جا کے نھائیے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہر ایک ریلیجن میں ہولی وارٹ ہے and please اس وارٹ کو یوز کرتے اور نھائیے نمک کے پانی سے نھائیے اپنے آپ کو کلنس کیجئے and جس طرح سے کلنس کر سکتے ہیں کاریے بھگوان کا نام چاند کیجئے اس سے آپ کے relationship میں positivity آ سکے i hope آپ دونوں کی بیش میں پوزیٹیو نوٹ پہ چیزیں ختم ہو other than that یہ پورا سوچ اور اینرڈی کے ویزے آپ دونوں کی رشتہ ایسا ہے وہ چاہے کچھ بھی سوچ لے آبی رائیٹ ناؤ آپ کے بارے میں پھر سوچ ایسا ایسا بھگوان ایسا بھگوان بھگوان ایسا بھگوان بھگوان ایسا رشتے میں آپ کو ڈیفنیٹلی اس پرسن کو مو کالا کرنا چاہے جنہوں نے آپ کے رشتے پر نظر لگا ہی ہے یہ گلت ہوتا ہے کسی اور کے رشتے پر نظر مطلب لگا چاہے آپ کا خود کا رشتہ نہ ہو تو بھی like seriously دوسروں کو نہیں کرنا چاہے and cards میں دیکھ دیفنیٹلی لگتا ہے female goddesses آپ کے religion میں کوئی higher deity ہے جن جو female goddess سے ان کو پری کرنا بہتر ہوگا other than that آپ کے religion میں کوئی بھی higher deity جن سے بہت پیار کرتے ہے continue praying to that I personally 100% recommend madhurga کا پوجا کرو seriously madhurga اور bhagwan shiv کا اگر ہو سکے تو یہ دا reading جن لوگ نے شری پائل کو چوز کیا میرے ویڈیو کو پلیز لائک کدیجے پیارا سب پیار دیجے and آپ میرے چاند کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو subscribe کیجئے bell notification on کیجئے latest چاند کاری کے لئے and آپ کو personal rating چاہت لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا yeah self healing by puja ایک چانل میں نے شروع کیا ہے آپ پلیز اس کو دیکھے گا آپ کو self healing کے بارے میں اس میں پوسٹ کروں گی and at the same time اس ویڈیو کو پیار سا like دے دیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا تو بھی میرے ویڈیو کو like دیجئے اسے میرے ویڈیو کو support مل جاتا ہے آپ میرے چاند کو پہلی بار ویڈیو 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 سواستik میں آپ سے دیفنیت لی کہنا it looks like آپ دونو ایک دوسرے کے ساتھ سیکشوالی involved ہے and and at the same time آپ دونو کی باتشیت جو بی level میں ہوتی ہے آپ کا personal life ہے I don't want to involve myself with that but آپ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے لیے wow cards definitely بتا رہے ہیں کی آپ دونو کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے and obviously یہ card میں جیسے ڈپکٹ کر رہے ہیں کی آپ دونو کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے آپ کا relationship جو بھی طریقے سے ہے the cards بتا رہے ہیں کی right now اگر آپ اپنی بات چیت نہیں کریں گے future میں that can be a problem and whatever he or she thinking about you وہ بات in fact جہاں سے بھی شروع ہوئی ہے برد آپ دونو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں جیسے بہت سیکشولی involved ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکا زیادہ جن تک آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اس سے کہتے ہیں but the fact is یہ پائل جو بھی ہے جن لوگ نے چوز کیا if you are sexually involved with this person ladies کو کہنا چاہوں گے don't worry یہ person آپ کو بہت پسند کتا ہے جن کے ساتھ بھی آپ involved ہے and starting سے end تک جو relationship جا رہا ہے he is happy with you and جو بھی encounter آپ دونوں کی بیش میں ہوتا ہے private life میں آپ دونوں خوش ہیں آپ دونوں کو باتشیت کرنی چاہئے اس ٹاپک کو لیتے ہوئے especially اس پائل کے ladies کو میں definitely کہنا چاہوں گی وہ particular بات جو ladies کو کہا جاتا ہے اگر آپ جلدی ان کے ساتھ sexually involved ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں وہ بات کو آپ پوری طرح سے سائید میں کہ دیجئے especially میں آپ یہ پائل کے لوگوں کو کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ بات آپ لگو نہیں ہوتی کیونکہ آپ دونوں کا جو پارٹنر ہے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ الگ سوچ رکھتا ہے ایسے نہیں ہے and again I want to say talk to this person آپ دونوں کی involvement جو بھی ہے بات کیجئے اپنی اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ کو اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے و پسند نہیں ہے پرائیویٹ لائف میں ان سے بات آئے کہ دیکھیں مجھے آج یہ پسند نہیں ہے I want to do that position or this position communicate talk کیونکہ یہ پائل بتا رہا ہے کہ آپ کا relationship based on that person really like you so much and اپنے آپ کو جو آپ ان کے ساتھ آپ نے involved کیا سپیشل لئے آپ دونوں کا bonding private life کے اس شیطر سے زیادہ ہوگی and تو اس شیطر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج مشین نہیں پسند ہے تو dog کرو dog نہیں پسند تو کچھ اور کرو یہ definitely دکھرا ہے and here we have six of cups یہاں پہ so this card really says dog سامنے بات رکھو بات رکھنا ہی ہے اگر آپ ابھی بات نہیں رکھے تو future میں آپ کو misunderstand کیا جگہ highly یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ and card بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات جیسے جیسے آگے بڑھے جیسے بات آگے بڑھتی جائیں گی آپ کا جو بھی انکونٹر ہے چاہے شادی سے پہلے آپ کر رہے ہو یا شادی کے بعد کر رہے ہو the things will be same آپ کا communication آپ کی bonding اس private life کے سیکٹر سے ہی شروع ہوگی اور اس پرائیویٹ لائف کے سیکٹر میں ہی ختم ہو جائے گی آپ guys are quite that kind of zone type of people جو وہاں سے ہی communicate کرتے ہیں آپ دونوں جو بھی communicate کرتے ہیں پارک میں کھانا کھانے کے ٹائم میں تھوڑھ لوگ بولتے ہیں کھانا کھاتے 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 اگر ہم بات کرتے تو bonding ہوتی آپ کا bonding ساتھ نہیں فرق نہیں پڑتا talk to your partner یہی بات آپ کا relationship سول کر سکتا ہے and جو goddess ہے she is highly she she is a goddess جو sexual چیزوں میں ہیں اگر آپ ان کو بلا کے آپ اپنا چیزیں بہت اچھے سے لائف میں رکھنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں here we have مزیشن جو کچھ بھی کر سکتا ہے communication تو on the whole پورا ایک ہی چٹہ میں رکھ چاہوں گی talk to your person and private session کے بار میں talk to him there talk to her there آپ کا problem وہ ہی پہ ہی سول ہو جائے گا in short آپ کے life میں اچھلی problem ہی نہیں دوسروں کے جو سواستik تھا advice کہ لیجی جو بھی کہ لیجی بات تو یہ ہی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ کیا سوچ 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 reading ریڈنگ ہوتا ہے تو let me know in the comment section below اگر نہیں بتانا چاہتے اپنے life کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہے it's مجھ سے پرسل reading چاہے لنک آپ کو description box میں مل جائے گا